الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی مرشد لائی مرشد لائی حضر جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور بڑے یہاں میں حامد اجاز کا پہلا سوال ہم شامل کرتے ہیں دبائی سے انہوں نے سوال کیا ہے کہتے ہیں حضر جی میں انتہائی عدب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سورہ یحسین کی ارتدائی آیات میں کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان میں سے اکثر پر حق بات پورے ہو چکی ہے پس وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور پھر فرمان ہے ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے پھر ان کو دھاپ دیا ہے سو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا سبب بنا دیا ہے کہ وہ ایمان نہ لا سکیں تو پھر اس میں کفار کا کیا قصور ہے کہ وہ حالت کفر میں دنیا سے چلے جائیں بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ شہی نہیں سمجھا لقد حق القول اللہ کی بات سچ ثابت ہے سچ ثابت ہوئی سچ ثابت ہے اللہ نے فرمایا برائی کرو گے تو ہدایت کھو جاؤ گے کفر کرو گے تو ہدایت سے محروم ہو جاؤ سو انہوں نے برائی کی کفر کیا اور ان کے آگے پیچھے دیواریں بن گئیں ان پر ظلمت چھا گئی اور یہ کافر ہو گیا اب انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملے چھیک ہے لقد حق القول کا مطلب جو ہے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ بات سچی ہوگی چھیک کفر انہوں نے اپنی پسند سے اختیار کیا اس کے نتیجے میں ان کے کردار نے ان کے آگے دیواریں بن گئی ان کے کردار نے ان کے پیچھے ایک کفر ہوتا ہے غلط فہمی سے اور اسی طور پر کافر سے وہ سمجھتے سے یہی حق ہے جب حق آیا غور کیا انہوں نے حق قبول کر لی یہ کفر چھوڑ دی صحیح ایک کفر ہے جسے کفر جہودی کہتے ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے آپ کا حق ہے تو آپ حق اپنے پاس لیں چھیک ہے جب انہوں نے یہ کیا کفر پر عمل کیا تو اللہ کا جو فیصلہ تھا کہ جو برائی کرے گا وہ اسے خود بھگتنی پڑے گی وہ سچا ثابت ہوا لیکن حق القول اللہ کی بات سچی ثابت ہے یہاں یہ ترجمہ سمجھنے میں غلطی لگی اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی کہ انہوں نے کفر کر کے برائیاں کی ان برائیوں سے ان کے آگے بھی دیواریں چنیں گئیں پیچھے بھی دیواریں چنیں گئیں اوپر سے بھی جہاں اب انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا یہ ان کے کردار کا نتیجہ ہے اور وہ بھگت ہوئی بلکل صحیح بلکل یہ انہوں نے بائی چوائے سے آپ نے لیے یہ کیا ہے بائی چانس نہیں ہوا ہے بلکل صحیح ہے احمد ہے ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی اور کیوں ضرورت پیش ہے جبکہ اس کا فرمان تو ہے ہی برحق اللہ کریم کسی تصدیق کے لیے یہ نہیں کہ وہ میرا گواہ ہے اللہ کریم بندے کو بھور کرنے کی دعوت دیتے ہیں قسم سے معنی ہوتا ہے جس کی قسم لی جائے وہ اس بات پہ گواہ ہے اسی لیے شرن اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا حرام ہے کیونکہ ہر بات پہ صرف اللہ گواہ ہے اور کوئی نہیں ٹھیک ہے اللہ نے قسم کھائی والأسر ان الانسان لفی خسر ترجمہ بننگاہ کہ زمانہ گواہ ہے انسان خسارے میں یہ سمجھتا ہے میری میں جوان ہو رہا ہوں عمر گھڑ رہی ہوتی بلکل ٹھیک ہے یہ بس بھی منا رہا ہوتا ہے خوش ہو کے کہ میرے اتنے ہو گئے تو حقیقتا تو اتنا موت کے قریب ہو گئے یعنی زمانہ زمانے کی راندش دنیا کا حیر پھیر وہ حکمران بن کے خوش ہو رہا تھے اسے اتنی فکریں چمٹ گئیں گراد دن نین نہیں آتے آرام سے کھا نہیں سکتا سو نہیں سکتا کیا کرے اس حکومت یعنی زمانے کے حالات اس پر گواہ ہیں کہ انسان خسارے میں ہے تو اللہ نے قسم اس لیے نہیں کھائی جس لیے آپ کھاتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ نے قسم کھائی ہے توجہ کرو زمانے کے حالات کا وہ تمہیں اس بات کی گواہ ہی دیں گے کہ انسان خسارے میں ہے اللہ اللہ زین آمن ہاں وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے وعمل الصالحات اور ایمان کے مطابق کام بھی نیک یہ وہ خسارے میں نہیں ہیں وہ جیت کے کامیاب ہوگئے جتنی قسمیں دی ہیں قرآن میں اللہ کریم نے مختلف جگہ ان سے مراد یہ ہے کہ اس چیز پہ غور کرو آگے جو بات آ رہی ہے اس پہ یہ چیز گواہ ہے صحیح ہمیں یہ سمجھنے میں غلطی لگتی ہے بھر سمسٹسری الفاظ لے لیتے ہیں مفاہیم ہمارے پلے نہیں پڑھتے ہیں غلطی بلکل صحیح بات رابعہ دستی لاہور سے ان کے سوال حدیث پاک ہے کہ میں مکار میں اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں حضرت یہ اخلاقیات تو غیر مسلموں میں بھی ہیں ان کے مہنرز اور اسلامی اخلاقیات میں کیا فرق ہے گزارش یہ ہے بنیادی ایک بات ہے آپ بازار جاتے ہیں دوکاندار کو قیمت دیتے ہیں ایک کوٹ خریدنے کے لئے وہ آپ کو کوٹ دے دیتا ہے بات ختم ہوئے زندگی ایک نقدی ہے ہم خرج کرتے ہیں سہولتوں کے لئے اللہ ہمیں سہولتیں دے دیتا ہے بات ختم ہوئے لیکن جب نبی بھبوس ہوتا ہے تو وہ جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ زندگی صرف یہ نقدی نہیں کہ آپ نے کوٹ خریدنے پیسے دے دیا ختم ہوگا معاملہ نہیں زندگی ایسی نقدی ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ وقتی ہے لمحاتی ہے آگے ایک افدی زندگی آ رہے اس زندگی کی نقدی کو جہاں خرج کروگے اگر اس کے ساتھ آخرت بھی کی نیت ہو تو یہاں ایک کوٹ ملائے وہاں لاکھوں کوٹ تمہارے قدموں میں ہوگے بلکل ٹھیک اب جو بندہ ایمان لاتا ہے وہ جو زندگی کا سرمایہ خرج کرتا ہے وہ صرف کوٹ لینے کیلئے نہیں کرتا وہ کرتا ہے دنیا کا فائدہ اور آخرت کے لئے بھی اسے وہ بھی ملے گا غیر مسلموں نے مینر اسلام سے سیکھے یہ میں بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب حضور مبوس رہے دنیا کی اخلاقی حالت کیا تھی اسلام جب پھیلا دیکھو نا کیوں وہ حضور کو مجنون کیوں کہتے تھے کافر کہتے تھے یہ شاعر ہیں یہ مجنون ہیں یہ دو الزام لگ دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ دنیا ساری کفر پہ متفق ہے سپر پارز کیسر اور کسرہ سپر پارز جمیمی ہیں ایک بندہ سات چار پانچ غریب یہ کہتے ہیں انقلاب آجائے گا یہ تو یہ پاگل پر ہے یا پھر شاعرانت علی ہے یہ شاعر ہیں شاعر ہمیشہ اضافے سے باتیں کرتے رہتے ہیں باتوں باتوں میں آسمان بھی چھہز آتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں یا یہ شاعرانت علی ہے یا پاگل ہے کہ نہیں لیکن جب واقعی انقلاب اور دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوا تو کفار نے بھی یہ نہیں سوچا کہ عقیدہ دیکھ لیکن وہ یہ سوچا کہ ان کا کردار کیا ہے شاید اس کی وجہ سے یہ کام جاؤ صحیح تو یہ جو کفار میں آپ کو آج کردار نظر آتا ہے یہ انہوں نے مسلمانوں سے اظہار لیا ہے اور یہ نقدی وہ دیتے ہیں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس لیے نیکی کا بدلہ کافر کو دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے جب آخرت میں آئے گا تو اسے کہیں گے کہ اپنی نیکیوں کا بدلہ تو نے دنیا میں لے لی آخرت پر تو تیرا ایمان ہی نہیں تھا آخرت کے لیے تو تُو نے نقدی دی ہی نہیں عمر کی نقدی تُو نے دنیا کے لیے دی دنیا تجھے مل گئی اب یہاں تو تیرا کوئی شہن مومن دنیا کا فائدہ بھی لیتا ہے لیکن بنیادی طور پر خرچ کرتا ہے آخرت کے لیے اسے دنیا نفع میں مل جاتی ہے آخرت کا جرگی ہوتا ہے یہ فرق ہے زبا دست کیا بد دوسرا سوال انہی کہی ہے رابعہ دستی کہی یہ کہتی ہے کہ میں سپیچوالٹی پہ ایک تحقیقی کتاب لکھنا چاہ رہی ہوں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک مسلمان اور غیر مسلمان کی سپیچوالٹی میں کیا فرق ہے ان میں کونسا ایسا پہلو مجھترک ہے جسے تریپی کرتے وقت دونوں پہ استعمال کیا جا سکے ما شاء اللہ یہ دستی فیملی جو ہے نا یہ بڑی پڑی لکھی فیملی ہے ایوب خان کے زمانے میں ہمارے وزیر تعلیم مرکز کے ہوا کرتے تھے صدار عبدالحمید دستی ٹھیک ہے ایوب خان کے زمانے میں پڑے لکھے لوگ ہیں اچھا ہے بیٹے ضرور کتاب لکھیں لیکن ایک بات بڑی توجہوں سے سن دیں سپرچیلٹی یا روحانیت جسے کہتے ہیں اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کافر میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ شوبدہ ہو کوئی شیطانی عمل ہو جس کے بیہینڈ جو ریزنز ہیں وہ ہمیں دکھائی نہ دیں تو ہم اسے سپرچیلٹی یا روحانیت سمجھ لیتے ہیں صحیح کافر سے کچھ ہجائے بات جو ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے جادو کیا ہے جنہ اور شیعاتین کفریہ کلمات لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو وہ اپنی بسات کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی اوٹ پوٹ ہو اب اگر آگے بندہ جس کے لیے جادو پڑھ رہے ہیں وہ دیندار ہو پانچ وقت کا نماز ہی ہو قرآن پڑھنے والا ہو اللہ تو اس کا تو کچھ نہیں بھی بھی آگے بندہ کمزور ہوتا ہے جنات شیطان اسے کوئی تکلیف دے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جادو چل گیا اب یہ پیچھے جنات کا یہ شیعاتین کا ہو کر کوئی شوگزہ دکھا دے یہ سپرچویلٹی نہیں ہے سپرچویلٹی یہ ہے جس کی روح حیات ہو زندہ ہو کام کرتی ہو اور وہ صرف اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے چونکہ قرآن نے کافر کو مردہ کہا قرآن کریم میں کئی جگہ یہ دکھتے ہیں نقلات اس میں الموتا یہ تو اس میں وہ اسماء ہے یعنی وہ سننا جو مفید ہو تو اب آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان مردوں کو کیا سنائیں یعنی مردہ اگر سن بھی رہا ہے تو اس پر عمل تو نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک کہ نہیں وہ اس کا سننا غیر نافع ہے تو یہ کافر تو مردہ ہیں یعرب شائر نے کہا تھا یا جسامہم قبل القبور قبورو ان کے جسم قبروں میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن چکے بے شکر تو کافر کی روح مردہ ہوتی ہے روح زندہ ہوتی ہے ایمان نہ لے صحیح توانا ہوتی ہے اسلام پر عمل کر بلکل ٹھیک ہے ایمان لے آیا عمل نہیں کرتا تو اس کی روح بھی بیمار ہے بے ہوش ہے کمزور ہے بیڈ پر پڑی ہے عمل کرتا ہے یہ اس کی غزہ ہے عبادت کرتا ہے ذکر کرتا ہے تربیت لیتا ہے برقات لیتا ہے روح مضبوط ہو جاتی ہے پھر بدن بھی وہ کرتا ہے جو روح چاہتی ہے جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روحانی عمل یعنی مزید نیکی مزید قربِ الہی مزید آگے بڑھنا روح کو دال روٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ روحانیت سے دال روٹی عام ہو جائے گی اسے سے غرض نہیں ہے وہ دال روٹی نہیں کھاتے اسے برقات چاہیے اسے سمرات چاہیے اسے رضاِ الہی چاہیے تو بنیادی طور پر جن امور کا تعلق اخری عجر سے ہو ہی نہیں اسے آپ روحانیت کیسے کیسے بلکل ٹھیک ہے اور جس میں روح دیتے ہیں ہاں ہم جو چیز جس کے ظاہری اسباب ہماری نگاہ سے پوشیدہوں سے ہم روحانیت کہہ دیتے ہیں تو یہ تو روحانی محفل گانا بجانا ہو گیا یہ روحانی محفل ہو گیا تو چھوڑی سی لذت و سرور آیا نفس کو ذمہ روح کے لگا دیا بلکل سے یہ غلط چیزیں تو اس طرح سپیرچویلٹی کی بنیاد انبیاء علیہ مصلاحات پر ایمان سے وہاں سے بنیاد ہوتی ہے آگے آپ کا عمل ہے کس نے کتنا اتباع کیا اور کتنی طاقت اس کی روح کو ملی اور اس کی روحانی زندگی شروع ہوئی اس میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ شعبہ ہے لمبی بیس کافر سے آجائے بات کا ظہور ہو سکتا ہے اسے آپ شعبہ دا کہہ لیجئے وہ روحانی کا مالا ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے ایک بلیک پہ جانا ہے حضور جی نازلینہ مطلب اگر آپ بھی اس پریرام میں شامل ہونا چاہیں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی جئے اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے ایک مختصر کمرشل بیگ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پریہ میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم زناب حضرت عمیر محمد اکرم حضرت جی اگلا سوال سے عمل کرتے ہیں چودری یوسف ہیں زلا جہلم سے یہ کہتے ہیں کہ جادو گر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے تو وہ فوراں ایمان لے آئے لیکن ان کا ایمان اس حد تک ایک دم سے کیسے اتنا مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے فیرون کو دھمپیوں اور سزاؤں کو پڑے کا اہمیت نہ دی میرے بھائی ایمان نام ہی اسی کا ہے یہ بندہ حیران اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایسا کر یہ حیران اس لیے ہے کہ اس سے پتہ نہیں کہ behind the reason کیا تھا چھک ہے کیوں وہ ایسا ہوا اصل سوال یہ ہے صحیح اصل سوال یہ نہیں کہ وہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ ایک دم اتنے مضبوط مسلمان کیسے ہو گئے یہ انشاء اللہ کا احسان تھا آپ نبی کریم سلم کی احیاتِ طیبہ میں مطالعہ کریں اللہ آپ کو توفیق دے اور اس پڑھنے کی سعادت دے تو آپ دیکھیں گے کہ مشرقین و کفار میں جنہوں نے آپ کی توہین کی اور ذاتی حملے کیے یا ذاتی جملے کر سے انہیں ایمان نصیب ہیں جو آپ کے مخالف رہے جنگیں بھی کی لیکن ایک مخالف کی طرح ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دیا ایک مخالف سمجھا ایک مخالف لیتر سمجھا وہ مسلمان ہو گئے بدر میں حضور کے خلاف لڑے اور پھر انہوں نے جنہوں نے توہین نہیں کی تھی آپ قرآن کریم کو دیکھیں غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مقابلے کے لیے آئے تو ان کو امید ہے تو فیرون سے بابستہ تھی اور انہوں نے کہا اِنَّا لَنَا لَعَجْرًا اِنْ كُنَّا نَخْنُ الْغَالِبِينَ بھئی اگر ہم جیت گئے تو بادشاہ سلامت پھر ہم انعام کے حق دار ہوں گے انعام آپ کی شان اور اس کے مطابق یہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ جادو سے دولت پیدا ہوتی تھی یہ فیرون سے کیوں مانگ رہے ہوتی یہ جو لوگوں میں جادو سے یہ کر دیا تو یہ بڑے جادوگر تھے مانے ہوئے تو پیسہ تو فیرون سے مانے ہوئے لیکن جب مقابلے کے لیے میدان میں آئے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے ورنہ پہلے مانے یہ وہ جانتے تھے اگر جادوگر بھی ہے تو بہت استاد ہے جس نے فیرون کو مصیبت میں ڈال دیا اور ہمیں بھی آنا پڑا انہوں نے عدب سے گزارش کی کہ حضرت ہم اپنا کمال دکھائیں گے یا آپ مربانی ہمیں اجازت ہے یا آپ کریں گے یہ جو عدب تھا اس نے انہیں نور ایمان اتا کر سبحان اللہ میری جو سمجھ ہے انہوں نے نبی کا عدب کیا انہیں نور ایمان اور ایمان جب آتا ہے تو وہ یہی ایمان ہے ایمان جب آتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ففٹی ففٹی ہے نا کہ تکلیف ہوئی تو نہیں کچھ نہ ہوا تو پھر کر لیں گے یہ ایمان نہیں ہے یہ صحیح ایمان نہیں ہے یہ کمزوری ہے ایمان اسی کا نام ہے پھر کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے اچھا دوسری عجیب بات جو اس بندے نے غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اس درجہ کا تھا کہ آخرت ان پر منکشف ہوگی انہیں کوئی موسیٰ علیہ السلام ہم کی تعلیمات کا پتہ تھا انہیں کوئی برسق کا پتہ تھا قیامت کا پتہ کوئی نہیں تھا لیکن جب فیرون نے سزا سنے گا بے وکوف تو یہاں میں سولی دے دے گا دیکھ آخرت میں کیا ہو رہا ہے ماں ہماری عزت ہوگی اللہ میں شہدہ میں داخل کرے گا ہم پر انعام فرمائے گا ہمارے لئے جنتوں کے دروازے کھول دے گا سبحان اللہ یہ جب ایمان نبی کے ساتھ ہوتا ہے تو بہبی طور پر عطائی طور پر علم کا سمندر نبی کے قلب سے مومن کے قلب میں آ جاتا ہے یہی ایمان کا تفاظہ ہے صبح کا سورج نے انہیں جادوگر دیکھا اسی سورج نے ڈوبتی ہوئے انہیں شہید دیکھا نہ یار ان کے پاس نماز کی فرصت تھی نہ انہوں نے کوئی سیکھی نہ انہوں نے وہ جو عدب کیا تھا اللہ کے نبی کا وہ ضائع نہیں گیا موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے نیر سے نکالے گئے فرون اس کا خاندان بیٹھا تھا فرون نے کہا ضرور اسرائیلیوں نے بچہ پھینکا ہوگا قتل کر دو تو اس کی بیوی نے کہا نہیں اب بیوی اس کی بے اولاد تھی فطری طور پر اسے معصوم بچہ پھر اللہ کا نبی اور رسول تھا اس کی چہرے پہ وہ اسے پیارہ لگا تو اس نے کہا کہ آسانی یا انفانہ یا ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا یا ہم اسے بیٹھا بنا لیں گے معصوم بچے کیوں قتل کا کسنا پیارہ بچہ ہے اب اسے نہیں پتا تھا نبی ہے محبت آئی وہ اسلام پر مری مسلمان ہو کہ فرون سارا زور لگاتا رہا لیکن اسے یعنی نبی کا عدب وہ اعترام کیا بات وہ عجر دے جاتا بارگاہ رسالت میں دیکھ لو جنہوں نے زبانی توہین کی یتانے کسی یا آپ کی ذات کی بیزت ہی کرنے کی کوش انہیں اسلام نصیب نہیں ورنہ مخالفت جو کرتے رہے لیکن احترام قائم رکھا تم یہا ایمان نام ہی اسی کا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو پھر صرف ایمان ہی رہتا سبان اللہ حضرت اگرہ سوال شامل کرتے ہیں ملتان سے یہ کہتے ہیں خوابوں کی حقیقت کیا ہے کیا جھوٹا خواب سنانا گناہ ہے کیا خوابوں کی تعبیر سے واقعیت ضروری ہے عزیز شریف میں ایک فیصلہ ملتا ہے کہ اچھا خواب آئے تو الحمدلللہ کہہ کر کر ورمدل کر سو جاؤ صحیح برا خواب آئے تو اور اپنی بائی طرف تھوک لو اور بھولا کر سو جاؤ کیونکہ آپ نے خوابوں پہ عمل نہیں کرنا ظاہر واضح شریعت پہ عمل کرنا خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو اچھی خبر دی جاتی ہے تو وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے خوبصورت خواب ہے اللہ کا شکر ادا کرو آپ جانے اللہ جانے لوگوں پر اسے سنانے کیلئے لوگوں کا معاملہ نہیں آپ اور اللہ کا معاملہ ٹھیک بات تو کوئی خراب آتا ہے تو یقیناً شیطان نے آپ کو بیکانے کی یا لرانے کی یا دھمکانے کوئی فرمایا لا حل پڑو اور دفعہ ہو جائے گا اور آپ سو جو بھول جو اس کیونکہ ہماری زندگی یا اب رہا علم تعبیر یہ سب کے لئے کہا ضروری ہے اللہ پاک جسے چاہے دے دیتا ہے یہ کوئی ایسا علم نہیں جو قصبی ہو یہ بہبی علم ہے اللہ پاک جسے چاہے اسے تعبیر دے دیتا ہے اور وہ لیکن یہ ضروری نہیں وہ قابل عمل نہیں ہوتا ظاہر شریعت کا حکم جو ہے وہی قابل عمل ہے عمل آپ نے اس پہ کرنا لہذا اس معاملے میں خوابوں کی قوامی ہے یعنی یہ قصبی علم نہیں ہے اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے یہ جو عمومن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بہت سارے اونٹ دیکھ لئے یا آپ نے بارس ہوتی دیکھ لئے انداز ہے لگائیں لوگوں کے انداز ہیں انداز ہیں کوئی ان کا اتھینٹیسٹی نہیں ہے لوگوں کے انداز ہیں اتنا عرصہ گزر گیا اس نے دیکھا جو بھی یہ دیکھے گا یہ ہوگا اس طرح کیا انداز ہے بہت سا پانی دیکھیں گے بہت سی دولت ہے یہ آ جائے گی یہ انداز ہیں اور جو عملی زندگی نہیں کر کچھ نہیں نہ کرتے عمومن ہونہی خواب زیادہ آت ملکل صحیح ملکل صحیح جو صرف سوچتے رہتے یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی تو عمل کرتے کچھ نہیں وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ خواب دیکھنے والوں کے لیے راتیں چھوٹی ہو جاتی اور خواب کی تعبیر پانے والوں کے لیے دن چھوٹے ہو جاتی تو خواب کی تعبیر میں نکلیں خواب مت دیں گے ملکل صحیح حضرت جی مجھے ایک بلیک پہ جا رہا ہے ناظرین بہت رہا ہے آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ نے سوال کے ذریعے آپ کا کوئی بھی سوال ہوں ہمیں آپ ایس ایم ایس کر دیجئے ایس ایم ایس کرنے کی لیے ہمارا نمبر سکرین پہ موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 021 اور اسی طرح سے آپ سوال ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almurshad.tv ایک مختصر کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں ایک بار پھر خوش شام دیت ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت محترم جناب حضرت عمیر محمد اکرم حضرت اگلا سوال قاسم ندیم انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ جس ماں کی محبت ہمیں محسوس ہوتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں محسوس نہیں ہوتی اس لیے کہ ماں کو آپ فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو اس کی محبت تو نفرت بھی محسوس کریں یہاں تک اپنے ایمان کو لے جائیں کہ اللہ بھی اپنے پاس محسوس ہو تو اس کی محبت بھی محسوس ہو صحیح اس میں کبھی ہماری ہے ہمارے یقین میں ہمارے ایمان میں وہ کمزوری ہے ہم ماں کے سامنے کوئی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں اگر وہ جو اگر کوئی بات اس کی پسند کے خلاف بھی کرنی ہو تو کہتے ہیں چلو ذرہ بھرمانا ہم مجیس ہو جائیں گی یا اپنے کمرے میں چلیں گی بہت ہی باتتمیز نہ ہو بچائیں تو کوشش کرتا ہے تو اگر ہمیں اللہ کی حضور کا یقین ہو تو ہم گناہ کریں کبھی بھی نہیں تو پھر اللہ کو واقعی موجود ماننے کی کوئی اکسرسائز کیجئے کوئی کہیں سے یہ دباہ حاصل کیجئے یہ بھی ایک دماغ ہے جو دلوں سے دلوں کو ملتی ہے تو پھر جب اللہ کو آپ اپنے پاس محسوس کر پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ایک مہربانی دس خرب سیل ہیں ایک ایک سیل کو پال رہا ہے کتنی مہربانیوں کا انرازہ کر رہا ہے سبحانہ اللہ انہی سیلوں سے آئینہ آنکھوں کا بنا دیا انہی سیلوں سے دماغ کا کمپیوٹر بنا دیا انہی سیلوں سے زبان کو طاقت دے دی انہی سے آتپوں بنا دی کیا کیا کتنے ہر لمحے ایک وجود میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں کون کر رہا ہے تو یہ دولت لینا پڑتی ہے جو مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اسے دل کی حیات اور دل کی آنکھ واہ ہو تو سمجھاتی ہے اور جب حضور حق نصیب ہو تو پھر پتہ چلتا ہے اس کی کتنی مہربانی ہے سبحانہ اللہ ایک گھونٹ پانی آپ نے پیا اس کا کیا کیا بنے گا وہ کہاں کہاں جائے گا وہ کتنے باریک ریزے اس کے بنیں گے اس کا ایک ایک سیل کس باڈی سیل تک پہنچے گا کبھی سوچا آپ نے تو ایک گھونٹ پڑا چلا گیا وہ کہاں چلا گیا اس کا بنیں گا کیا اس میں سے فالتو کس نے خارج کر دیا اس میں سے وہ ارک اور نکالا کس نے کتنے سیل اس میں سے لے کر کن انسانی سیلوں میں تبدیل کر دیئے کہاں کہاں پہنچے ایک لکمہ غذا کا تھا ہم کہتے ہیں دائیجیسٹو کس نے کیسے دائیجیسٹو کر اسے کیا کیا بنا اللہ حکر کتنے بارے مزبیٹ پورڈی کو دیں ہڈیاں بنیں دماغ کو بسارت کو کہاں کہاں کس نے تقسیم کیا 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 کہاں کہاں اس کو کتنی فارم میں آگے اس نے تبدیل کیا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میرا اللہ تو ہر وقت میرے ہی ساتھ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی اللہ حکر میں سو جاتا ہوں وہ نظام چلا رہا ہے میں ہوش میں ہوتا ہوں وہ چلا رہا ہے میں بے ہوش ہوتا ہوں وہ سارا نظام چل رہا ہے وہ نقل اقرب وہ الہی من حبل الورید میں تو شاعرق سے بھی قریب تار ہوں کہ شاعرق کو بھی تو میں بنا چلا رہا اللہ حکر کوئی شک نہیں ہے اس میں اور اگر اس انداز سے سوچ لیا جائے تو پھر یہ سوچ آسل کریں کہیں سے یہ سبق سیکھیں تو پتا چل جائے اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں توکیر انساری ہیں ڈیرہ اسماعید خان سے یہ کہتے ہیں کہ آج کل مسئبت کی ماری عوام بہت سے بیماریوں کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مایوس ہو کر ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو روحانی علاج کر رہے ہیں ہم یہ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ کون سا روحانی معالج واقعی کالیفائیڈ ہے تھوڑا سا میری بات پہ غور فرما لیجئے روحانی علاج ہوگا تو وہ روح کا ہوگا پھر بنیادی فرق سمجھ گا جسمانی علاج جسم مادی ہے علاج بھی مادی ہو صحیح کیا نہیں تو پہلی بات تجھے ہے کہ وہی جو ریزن بھی ہانی نہیں ہے وہ نظر نہ آئے تو اسے روحانی کہہ دیا روحانی علاج معالجہ بھی ہوتا ہے روح میں بھی ایسی حیات ہے اسے بھی بھوک لگتی ہے وہ بھی زندہ ہوتی ہے بیمار ہوتی ہے مرتی ہے کافر ہوگا مر گئی گناہگار ہے روح بیمار ہے کمزور ہے نیک آدمی ہے روح طاقتور ہے تو روحانی علاج تو روح کے ہوتا ہے اب ایک آدمی کوئی کلام شریف پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک اس میں مادی زبان سے کچھ الفاظ پڑھے نا جس طرح گالی کی ایک تاثیر ہے بندے غصہ آجاتا ہے ایک خوبصورت شہر کی ایک تاثیر ہے بندہ خوش ہوتا ہے اسی طرح الفاظ بھی کوئی تاثیر ہوگی وہ بھی کوئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اب یہ روحانی تو نہیں ہے نا یہ تو مادی الفاظ کے نتائج صحیح اس لئے روحانی علاج روحانی معالج صوفیاء ہیں اللہ کے بندے ہیں جو روح کا علاج کرتے ہیں روح مضبوط ہوتی ہے قائد مضبوط ہوتے ہیں کردار صدر جاتے ہیں جسم کو مادی ہے اسے مادی علاج ہی چاہیے اور مادی معالج جو ہیں وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے یہ تو سسادہ سی بات ہے ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے ذکر کے اور وہ طب کرتے تھے اور ان کی دکان کے سامنے بڑا وسی قبرستان تھا بچار سادہ سے تھے اتنے فاضل حکیم نہیں ہماری گاؤں میں ایک بہت مشہور طبیب ہوتے تھے وہ دیلی کے پڑے لکھے تھے عجمل خان کے دمانے سے بڑے نبواز اور بہت قابل حکیم طبیب تھے ان کے پاس زیادہ رشت ہوتا تھا انہیں بھی اللہ نے روزی دی نہیں ان کے پاس بھی آیا تھا وہ جو بہت قابل تھے وہ فوت ہو گئے وہ ہمارے ساتھ ہی رہ گئے تو ایک بندہ آیا آیا ان کے پاس فوت ہو چکے ہیں تو ہاں وہ طبیب میں ماں چلے جاؤں تو وہ مجھے مل گیا تو مجھے کین لگا آپ سے ایک مشورہ لینا تھا کیا مجھے کہتے ہیں انہوں تو وہ اچھے حکیم ہیں میں نے کہا یار ان کی دکان کے سامنے اتنا بڑا قبرستان ہے تو میں ان کی قابلیت پر شک کرتا یعنی ڈاکٹر کی دکان ہو اور زامنے قبرستان ہو تو شک کرنے کی گجاست نہیں ہے یقین ہونا چاہیے تو آپ قبرستان ہو رہے ڈاکٹر کو پاس نہ جائے جس سے لوگ شفاہ پاک گھر جاتے ہیں وہاں چلے ہیں دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے اور وہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو پاہ لے کے ڈاکٹر بنے ہیں ہر طرح کے لوگ افیفہ خان نے امریکہ سے ان کا سوال ہے کیا تصوف میں کوئی ایسی سٹیج آتی ہے جب وساوس آنا باندھ ہو جائے نہیں بھئی یہ تو شیطان کو بڑی لمبی عمر ملی ہے اور جب دنیا تباہ ہوگی تو سب سے آخر میں جو دنیا پر کسی کو موت آگی وہ علیس ہوگا ٹھیک ہے تو جب تک ہے وساوس تو بھیجتا رہے گا آپ کو بساوت کا دفاع کرنا اور تصوف تو ایسا فن ہے کہ یہاں بسوسہ کی فرضت ہی نہیں رہتی برکل ٹھیک فارغ ہوگا تو بسوسہ آئے گا بسوسہ آئے گا ذکر دوام کلب زاکر ہو جائے اور ہمیں وقت اللہ اللہ میں لگا رہے تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ شیطان جب دل میں تاریکی دیکھتا ہے روشنی نہیں ہوتی تو وہ اپنا وہ دل میں سونڈ ڈال کے بسوسے ڈالتا ہے لیکن جب گھر آباد ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے اور اللہ کا نور ہوتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا ایسا تو یہ تو ہے کہ دل کو روشن کریں آباد گھروں میں یہ ایسا نہیں ہوتا مصابس نہیں آتا ملکل چھیکمت خدیجہ رئیس یہ لاہور سے ہیں حضرت جی صاحبہ اکرام کے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو نویت تھی کیا وہی نویت شیخ اور مرید کے تعلق کی بھی ہوتی ہے کیسا سوچنا اور سمجھنا بے عدبی میں تو نہیں آئے گا وہی کہنا تو صحیح نہیں وہ بات اور تھی یہ بات اور ہے وہاں سید المرسلین تھے یہاں ایک عام آدمی ہے وہاں صحابہ اکرام تھے یہاں میں اور آپ ہیں لیکن ویسی ہی وہ نہیں ہو سکتی وہ تو ممکن نہیں لیکن ویسی ہی عقیدت چاہیے اسی قسم کی صحیح درجہ ہماری حصیت کے مطابق ہوگا ان کا درجہ ان کی حصیت کے مطابق ہوگا لیکن یہ رشتہ بیسہ ہی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور جتنی عقیدت راسخ اور دل سے اور گہرائی سے ہوگی اتنے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے اب شرط یہ ہے کہ عقیدت بھی کسی شیخ سے ہو خانہ پوری کر لیتے ہیں نا پیر کی جگہ بھی تو جو خود ہی نہ لائے اس کے پاس آئی کچھ نہیں تو آپ کو کیا ملے یہ مشکل مقام صحیح وجیہ اسلام آباس سے تذکیہ نفس اور تذکیہ قلب میں کیا فرق ہے تذکیہ قلب اصل ہے تذکیہ نفس اس کا فائدہ ہے بائی پروڈکٹ جب آپ قلب کا تذکیہ کرتے ہیں ساتھ نفس کا بھی ہو جائے بلکل ٹھیک ہے نفس کا آٹومیٹیکلی تذکیہ ہو جاتا ہے جب قلب کا تذکیہ اصل تذکیہ قلب کا ہے تو جب قلب کا ہوتا ہے تو نفس کا اس کے ساتھ زائد یعنی اس کا بائی پروڈکٹ ہے ساتھ منافع میں مل جائے انہی کا ایک دوسرا سوال شامل کرتے ہیں علومِ ظاہری کے لیے تو ہم دگنیاں دیکھتے ہیں علومِ باطنی کے لیے ہمیں کالفکیشن کا کیسے پناہ چل سکتا ہے اتباع شریعت کہ جو شخص جس قدر متبع شریعت متبع شریعت ہے کمال باطنی ہے ہی یہ کہ اس کا ظاہر شریعت میں ڈھل جائے باطنی کمال کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ظاہر شریعت میں ڈھل جائے زبردست ایک اور سوال جاتے جاتے شامل کرتے ہیں محمد علیم خان ہے سرگودہ سے حضر جی ایک سالک کو اپنے شیخ کو کس حد تک اپنے احوال سے باخبر رکھنا ضروری ہے اور کس عمر یا عرصہ تک شیخ کا تعلق اس موضوع سے ہے جس کی وہ تربیت کر رہا ہے وہ آپ کو جو تربیت دے رہا ہے جو کیفیات سکھا رہا ہے جو توجہ دے رہا ہے اس موضوع سے آپ اسے متعلق رکھیں اتنا مجھے فائدہ ہوا اتنا نہیں ہوا باقی جو آپ کے معاملات ذاتی ہیں وہ عام انسانی معاشرے کے ایک تعلق ہے آپ ایک وزرگ سے شیئر کرتے ہیں وہ کوئی نیک مشورہ دیتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو کوئی ضروری نہیں جو اس کا سبجیکٹ ہے اس پر اسے متعلق رکھیں تاکہ وقتن فوقتن آپ پر وہ آپ کی اصلاح کرتا رہے توجہ ہوتی رہے کوئی کمی ہے تو دور کریں تو ہمیں تو پیر چاہیے نا ہم نے تو سارے خاندانی معاملات ڈسکس کرنے وہ ماہرین نفسیات کے پاس اس سے پیر صاحب کا کیا تعلق بلکل ٹھیک ہے پیر صاحب بچارے تو خود بھوک لگتی ہے خود روزی کمانی پڑتی ہے خود ہم بینت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کاشتکاری کرتے ہیں دار روٹی کماتے ہیں اپنی فکر کریں گے یہ آپ بلکل ٹھیک ہے ایک اسطلاح بڑی آج کل عام ہو رہی ہے اسلام پسند تو کیا یہ اسطلاح ٹھیک ہے بنیادی طور پر غلط غلط ہے اسلام یا مان لو یا انکار کر ٹھیک ہے پسند کی تو کوئی بات نہیں ہے اسلام پسند نہیں مسلمان یا نان مسلمان بلکل ٹھیک ہے ان کے بیچ میں کوئی رستہ نہیں ہے درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے بلکل ٹھیک حضر جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچ گیا ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی چیز 0333-4955-021 اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almurschid.tv موسیقی